ایسا لگتا ہے جیسے ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں ہم مکمل طور پر کھو چکے ہیں یہ ایک امرجنسی ہے ایسا لگتا ہے ہم بہت دور ہیں ہم زمین کو نہیں دیکھ سکتے ہم زمین کو نہیں دیکھ سکتے یہ الفاظ اس آخری کال کے ہیں جو کہ فلائٹ انیس ڈویزن ٹی بی ایم کے پائلٹس نے کالنگ سینٹر کو آخری مرتبہ کی یہ الفاظ فلائٹ انیس جو کہ پانچ ائرکرافٹ دویزن ٹی بی ایم کا مجموعہ تھی کہ فلائٹ لیڈر چالز ٹیلر کے ہیں جو کہ معمول کی پرواز کے لیے روانہ ہوئے اور پانچ دسمبر 1945 کو برمودہ ٹرائینگل پر غائب ہو گئے دونوں پائلٹس اور عملہ تجربہ کار تھے اور مشن کے دوران کسی غیر معمولی پیچیدگی کی بھی امید نہیں کی جا سکتی تھی مگر کچھ ہوا ضرور تھا فلائٹ انیس کے اس رار میں ایک اور غیر معمولی پہلو اس واقعے کے کافی سال بعد منظر آم پر آیا جب آرٹ فورٹ مسننف اور لیکچرر جو 1945 سے اس کیس کی پیروی کر رہے تھے نے 1974 میں ایک قومی ٹی وی پروگرام میں اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ لیفٹننٹ ٹیلر نے اپنے ریڈیو پیغام پر یہ بھی کہا تھا کہ میرے پیچھے مت آنا ایسا لگتا ہے کہ وہ بیرونی خلاص ہیں یہ اس قسم کا واحد واقعہ نہیں ہے یہ سب بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا 7 نومبر 1872 کو بینجمن بریگرز اپنی بیوی جوان بیٹی اور آٹھ میمبروں کے عملے کے ساتھ اٹلی کے لیے روانہ ہوئے تاہم نہ تو جہاز اور نہ ہی جہاز میں سوال لوگوں کو دوبارہ کبھی دیکھا گیا ایک خاص طور پر بدنامے زمانہ سانحہ مارٹ 1918 میں پیش آیا جب یو ایس ایس سائیکلوپس ایک پانچ سو بیالیس فٹ لمبا بحریہ کا مالبردار بحری جہاز جس میں تین ہزار سے زائد افراد اور دس ہزار ٹن خام مگنیز موجود تھا باربادوس اور خلید چیسپک کے درمیان کہیں ڈوب گیا سائیکلوپس کی طرف سے باوجود ایس او ایس ایمرجنسی سسٹم کے ہونے کے کبھی بھی کوئی ایمرجنسی کال نہیں کی گئی اور وسیع پیماننگ پر تلاش کے باوجود اس کا ملبا نہیں ملا امریکی صدر وارڈرو ویلسن نے بات میں کہا کہ صرف خدا اور سمندر جانتے ہیں کہ عظیم جہاز کے ساتھ کیا ہوا انیس سو ایکیالیس میں سائیکلوپس کی طرح کے دو اور جہاز بھی اسی طرح تقریباً اسی راستے پر بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئے جب کرسٹوفر کولمبس اپنے پہلے سفر پر اس علاقے سے نیو ورلڈ کی طرف روانہ ہوا تو اس نے بھی ایسی ہی اطلاعات دی کہ ایک رات آگ کا ایک بڑا شولہ سمندر سے ٹکرایا ہے اور کچھ وقت بعد ایک عجیب روشنی دکھائی دی ہے اس نے کمپس کی غلط ریڈنگ کے بارے میں بھی لکھا تھا شاید آپ نہیں جانتے کہ دنیا بھر میں تنہا سفر کرنے والے پہلے شخص کی حصیت سے بڑے پیمانے پر شہرت رکھنے والے جو شوہا سلوکو انیس سو نو کے سفر پر مارتھا کے وینی گارڈ سے جنوبی امریکہ کی طرف روانہ ہوئے اگرچہ یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا لیکن بعد میں بہت سے ذرائع نے ان کی موت کو بھی برمودہ ٹرائنگل سے ہی منصوب کیا ویلیم شیکسپیر کے دراما دی ٹیمپس نے جس کے متعلق کچھ دانشفروں کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک حقیقی زندگی کے برمودہ کے مقام پر جہاز کی تباہی پر مبنی کہانی ہے اس علاقی کی پرسراریت کو مزید بڑھاتی ہے یہ علاقہ جسے برمودہ ٹرائنگل یا ڈیول ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے فلوریڈا کے جنوبی مشڑی کے سرے سے تقریباً پانچ لاکھ مربع میل سمندر پر محیط ہے اور یہاں درجنوں جہاز اور ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں نامعلوم حالات ان حادثات میں سے بہت سوکو گہرے ہوئے ہیں دیگر کشتیاں اور تیارے بھی بظاہر ریڈیو کے پیغامات اور اچھے موسم کے باوجود اس علاقے سے غائب ہو گئے بہرحال ان تمام گمشدگیوں کی اطلاعات نے بیسویں صدی کے آغاز تک بھی عوام کی توجہ حاصل نہیں کی تھی آنے والے وقت میں اس علاقے میں بہت سے مزید پرسرار حادثات ہوئے بشمول تین مسافر تیاروں کے جو کہ سب ٹھیک ہے کا پیغام دینے کے باوجود نیچے گر کر تباہ ہو گئے ان پرسرار واقعات کو انیس سو چوہتر کے سنسنی خیز بیس سیلر نوول کے ساتھ مزید آگے بڑھایا اس کے بعد بہت سے مصنفین نے ان غیر معمولی واقعات کے بارے میں مزید کہانیاں بنائیں اور ان واقعات کے رونما ہونے کی مبینہ وجوہات کچھ یوں بتائیں کہ جیسے اٹلانٹس سمندر کی سطح میں زلزلوں کا آنا سمندری کذاکوں کا حملہ کرنا یا ایک ایسا وقتی خلا کا پیدا ہونا جو کہ کسی دوسری دنیا کی طرف جاتا ہو اور کشش سکل کی وجہ سے تیاروں کا گرنا یا بیرونی خلا سے اڑن تشتریوں کا آنا شامل ہیں تاہم حقیقت ان سے کچھ مختلف ہے اگر آپ ان واقعات کے پیچھے کے اصل حقائق کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیو جو کہ برمودہ ٹرائنگل پارٹ ٹو ہے ضرور دیکھئے گا اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں موسیقی موسیقی